بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نواز خان عباسی صاحب امیدوار ایم پی حلکہ پی پی دو سو پینتالیس آپ یونین کانسل کے نازم رہ چکے ہیں آپ چیئر میں یونین کانسل رہ چکے ہیں آپ کا شمار پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنمہ میں ہوتا ہے آج ہم پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو بھریں گے تو آئیے خان صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی اللہ کا کرم ہے سر اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے جی بھائی تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا ہے؟ جی بھائی آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا؟ میں نے دوزار میں پہلا الیکشن نازم کا لڑا ہے یو سی نازم کا الحمدللہ میں ہوج لیڈ سے جیتا ہوں اس کے بعد دوزار پانچ کا جو الیکشن ہے بلدیاتی وہ نازم کا الیکشن میں جیتا ہوں اور دوزار پندرہ میں میں نے اپنی یونین کونسل چھوڑی یہاں سے میرے کزن بڑے کزن ہیں میرے بھائی ہیں میرے تائزاد بھائی ہیں وہ لڑے تھے اور میں یونین کونسل انیتی جو کہ پیز زیادہ سہبان آج کل سٹنگ منسٹر بھی ہیں ایم پی اے بھی ہیں ان کی یونین کونسل میں میں نے جا کے لڑا تھا اور الحمدللہ میں نے ایم پی اے کے بھائی اور منسٹر کے بانجے کو وہاں سے الیکشن ہر آیا تھا سیاست میں آنے کا شوق آپ کو خود تھا یا والے صاحب نے کہا کہ آپ نے سیاست میں آنے تھا یہ میرے والے صاحب کا حکم تھا کیونکہ میرے دادا خان محمد رمضان خان نباسی صاحب یہاں اس علاقے کے زیلدار تھے اور انہیں خود بھی ایم ایل اے کا الیکشن لڑا تھا اس کے بعد ان کی فوتکی کے بعد ایک گیپ آیا تھا جب میں نے تلہیم کمپلیٹ کی تو میرے والے صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے اور سیاست کو عبادت کا درجہ دینا ہے اور الحمدللہ میں دن رات اس کام میں لگا ہوا ہوں اپنے ہلکے کی عوام اپنے دوست اپنی بیادری اپنے جو میرے عزیز ہیں سب کی خدمت بہاول پورا رہی ہیں خیرپورٹ آمی والی سے آپ کی کتنے کارکوشت کرتے ہیں الحمدللہ ہم دو بھائی ہیں خلیل احمد باجوا پی پی دو سو چھتالیس اور میں پی پی دو سو پنتالیس سے کم از کم آٹھ ہزار دس ہزار بندہ ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیرپورٹ آمی والی کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہوگے ان کو حل ہونا چاہیے ہیں میری جان مسائل بہت زیادہ ہیں بہت قسمتی ہماری یہ ہے کہ جو بھی یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہے اس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا انڈویجنل طور پہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بلائج کیا ہے لیکن اجتماعی طور پہ کسی بھی سیاستدان نے کسی بھی اس حلقے میں کسی بھی جگہ کوئی کام نہیں کیا ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان طریقہ انصاف اب دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے دو تحیق سریعت لے کے آئے گی عمران خان صاحب اپنا انشاءاللہ تعالیٰ پرائیم نیسٹر بنیں گے تو اس حلقے کی محرومیاں دور ہو گئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب نے جو سیاست چروع کی ہے حقیقی زادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اور اس پاکستان سے کرپشن اور بدبودار سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے فالور ہیں ہم ان کے سپائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی قیادت میں بہر پور کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے حلقوں سے خود بھی الیکشن جیتیں گے اور اپنے ایمنیز کو بھی الیکشن جیتوائیں گے اور آنے والا دور انشاءاللہ دوبارہ عمران خان کا ارپیٹی آئی کا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو کہ ورڈ فیمس لیڈر ہے جس کی آنسٹی جس کا بڑپن جس کا کردار بولتا ہے اور الحمدللہ کل خان صاحب نے ٹیلی تھون پہ فانڈریزنگ کی ہے دو گھنٹے میں پانچ عرب سے زیادہ فانڈریزنگ ہوئی ہے یہ ریکارڈ ہے اور الحمدللہ پوری دنیا عمران خان پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کا ہے پاکستان کا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ سر پاکستان تائی کی انصاف خیرپور میں کس ساتھ تک بضبوط ہے الحمدللہ لازٹ ٹائم مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن کیونکہ میری سروائیول کی جنگ تھی تو میں نے پینتیس ہزار ووٹ لیا ہے اور جو پی ٹی ای کو ٹکٹ جو میری ٹکٹ پہ ڈیکیٹی ہوئی تھی وہ ٹکٹ لینے والا بندہ تئیس ہزار ووٹ لے سگا تھا صرف اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میرٹ پہ ہماری ٹکٹیں ہوں گی میرٹ ہوگا اور ہم ہیوز لیڈ سے خیرپور حاصل پور ہلکہ ایک سو چونسٹھ اور دو سو پنتالیس دو سو چھتالیس سے بڑی ہیوز لیڈ سے انشاءاللہ الیکشن جیتے ہیں سر جنوبی پنجاب میں اس تحلاب سے متاثر لوگوں کے لیے کوئی بدد کی جاری ہے خیرپور سے دیکھیں میرے بھائی ہم بھرپور بدد کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے خان کا جو بیانیا ہے وہ ہمارا بیانیا ہے ہمارا تن من دھن ہماری جان اپنے خان کے لیے حاضر ہے انہوں نے حکم دے دیا ہے خود فانڈ ریزنگ کی ہے ٹیلی تھون پر بیٹھ کے اور ہمیں بھی حکم ملا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ آپ فانڈ ریزنگ کر کے وہاں کے متلکہ جو اپنی تنظیمیں ہیں ڈی سی ایک کمیشنر ہے اس سے رابطہ کریں اور وہاں اصلاف زدگان کو انداد پچھائیں موجودہ ملکی سیاسی صورت حال کے ورستے آپ کے کیا تقصر ہے سیاستان الحمدللہ یہ جو سیاست تیرہ جماعتیں مل کے کر رہی ہیں اس سیاست سے صرف ملک کا بیڑا گھر ہوا ہے عوام بدزن ہیں عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں روز روزگار نہیں مل رہا لوگ اپنی روزی کے لیے تنگ ہیں اپنی دن کی وہ جس طرح دن گزارتے ہیں الحمدللہ وہ آپ کو بھی پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے ساری جماعتوں کو پتا ہے کہ دنیا کتنی مشکل میں ہے ایک بجلی کے بلوں کو ہی دیکھ لیں ایک غریب آدمی جو ریڈی بان ہے رکشہ ڈرائیور ہے اس کی مت مار دی ہیں لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آٹھ ہٹ ہزار دس ہزار جو صرف سو یونٹ دو سو یونٹ چلاتا ہے اس کو پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار بل آیا ہے لوگ جائیں تو جائیں کہاں سر آنے والے دور میں پاکستان ترے کے انصاف کی کامیابے کے لیے آپ کتنا پر امید ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سونے اللہ اور پیارے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھرپور امید ہے کہ ہمارا خان ہمارا کپتان ہماری پی ٹی آئی اور پاکستان ہی جیتے گا اور دو تہائی اکثریت سے پی ٹی آئی دوزار جو بھی الیکشن آ رہا ہے نیکس الیکشن دو مہنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور تین مہنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور انشاءاللہ بلک کو ترقی اور ترقی کی رہوں پہ گامزن کرے گی انشاءاللہ سر آپ کو ایم پی ایک الیکشن لڑھ چکے ہیں آپ نے پینتیس ہزار پورٹیے ہیں عوام کتنی محبت آپ کے ساتھ اس بارے میں کیا کہیں گے سر میں اس طرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے میرے وسیب کی میرے دوستوں کی میرے بیادری کی یہ محبت ہے کم اسے پیار کرتے ہیں جب بھی کوئی جلسہ آیا ہے جب بھی کوئی ریلی آئی ہے ایک کال کرتے ہیں ایک تو ان کا پیار عمران خان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے دوسرا وہ ہم سے بھی پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں کبھی موجود ہی نہیں ہوئی جب بھی کوئی کال آئی ہے ہمارے نوجوان ٹائگرز اور ہمارے یوت ہے انہوں نے بھرپور ہم سے محبت کی ہے جو شغلولے کے ساتھ ہر ریلی ہر جلسہ ہر بھی کورنر میٹنگ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور کو کامیاب کیا ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اس علاقے کے بزرگ ہمیشہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور نواز خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے دل اور ہمارے دل مشترکہ دھڑکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں عمران خان کو ان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا سر میں اگر آپ کے حلقے کے بارے سے بات کروں تو آپ کے حلقے کی کیا مسائل ہیں جن بھی آپ کا فوکس ہو کہ آپ ایم پی بن کروں کی مسائلات کر سکیں میری جان دیکھیں مسائل ہر جگہ ہے اس جو ایمپورٹڈ حکومت ہے اس نے ملک کا ستیہ ناس کر دیا کوئی کام دھنگ کر نہیں ہے دیکھیں ہماری زراعت ہو ہماری اپنا یہ بجلی کے پرابلمز ہیں خاد کے پرابلمز ہیں تیکھے جی ہماری شرکیں تباہ حال ہیں روڈ ٹو فارم اپنا مارکیٹ فارم ٹو مارکیٹ جو ہے نا روڈ وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں خستہ حالت میں ہیں اتنی پریشانی ہیں لوگوں پاس روزگار نہیں ہیں روزگار کے مواقعے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سیلیکشن میں جب پی ٹی کامیاب ہوگی تو ان سارے مسائل کو فوکس کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے کیسانوں کے حوالے سے بات کریں تو کیسانوں کے ریڑ کی ہڈی ہیں پاکستان کسانوں پہ چل رہا ہے انہوں نے سب غلہ کپاس گنہ مکی جو بھی کعپس ہیں ساری کسانوں نے پیدا کرنی ہے میری جان اور اللہ کا کرم ہے عمران خان کے دور میں نہ کوئی خواد کی شارٹیج تھی دہ پانی کی شارٹیج تھی نہ کوئی آفزدہ علاقے ڈکلیئر ہوئے تھے یہ تو نامراد آئے ہیں اور آتے ہیں انہوں نے اپنا بیلی کے ریڈز پٹرل کے ریڈز ڈیزل کے ریڈز خواد کے ریڈز اتنے ہائی کر دی ہیں کہ لوگوں کی پہنچ میں نہیں رہے لوگ پریشان حال ہیں اور انشاءاللہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی انہوں نے پہلے بھی زراعت پہ فوکس کیا تھا کسانوں پہ فوکس کیا تھا اور ان کی فصلیں اچھی ہوتی تھی ریڈز اچھے ملتے تھے اور الحمدللہ اب لوگ پریشان حکومت سے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نے خان کے ویجن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور خان کی ہی قیادت میں اس ملک نے ترقی کر دی اباسی صاحب آپ نازم رہ چکے ہیں شیئر میں رہ چکے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے اپنے اس ٹرینور میں کیا ڈیویلپنٹ کی دی علاقے میں میری جان ہم نے جو بھی ہماری یونین کونسل کی گلیاں سولنگز جو اپنا ہوتی ہیں ہماری جو زیادہ علاقے میں دیاتوں میں پلیاں ہوتی ہیں خال کی پلیاں ہوتی ہیں پارٹر کورس کی پلیاں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے ٹرالیز نے پاس کرنا ہے انٹریکٹر نے پاس کرنا ہے وہ میں بڑی پروزن ہوتی ہیں ہم نے سب سے زیادہ اپنے یونین کونسل کے کسانوں کے لیے باٹر کوس کی پولیاں بنائی ہیں تاکہ ان کے عام دوراف صحیح ہو سکے اچھا نکاسی آپ کے لیے ہم نے نالیت بنائی ہیں جو کام ہم سے ہو سکتا الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے کہ میری یونین کونسل میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب جو ہمیں بجر ملے ہیں کیونکہ ہم تھے اپوزیشن میں جو ہمیں مل جاتا تھا وہ اپنی دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی یونین کونسل پہ خرچ کریں دیکھیں جی میری بات سن لیں صوبہ جو ہے بیسیکلی تو ہمارا باولپور صوبہ ہے باولپور کے لیے ہم کوشہ ہیں کہ ہمارا ہماری سٹیٹ لید ہے نواب صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اس ملک پہ تو صوبہ باولپور ہونا چاہیے ان کیس اگر وہ نہیں من سکتا تو صوبہ بہت بست ہے لیکن پہلا ڈیمانڈ پہلی ڈیمانڈ ہماری یہی ہے کہ ہمارا صوبہ باولپور بننا چاہیے سر آپ کو ٹواریزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں میری جان میرے لیے پورا پاکستان میری بیرے لیے جنگت ہے الحمدللہ نوردرن ایریز ہیں سب سے بہتر تو ہمارا باولپور ہے جو کہ معروم ہیں اس پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوتی اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اتنے اتنی ہماری ہیسٹوریکل بیلڈنگز ہیں اگر ان کو ٹواریزم والے اپنا ہائر کر لیں اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں ٹواریزم تو یہی ختم نہیں ہونا ہمارے باولپور میں ایک ہمارے پاسیونٹ ہوتا ہے جیپ ریلی کا سلانہ ڈیزرٹ جیپ ریلی اس پہ آپ دیکھ لیں دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے تھوڑا سا جو ہماری ہسٹوریکل بیلڈنگز ہیں ان پہ فوکس کیا جائے گورنمنٹ کریں تو یہاں بھی ٹواریزم ختم نہیں ہوگا پاکستان کے موجودہ تعلیم نظام کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کا موجودہ نظام آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں جی پرویز علی صاحب کی لاس حکومت تھی انہیں تعلیم فری کی تھی اب بھی الحمدللہ پیٹی آئی کے حکومت پنجاب میں آئی ہے تو چودی پرویز علی صاحب نے بیت تک تعلیم مفت کر دی اور الحمدللہ اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے اور ہمارے بچے مستفید ہوں گے ہمارا مستقبل ہے ہمارے بچے وہ مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ ترقی کے روحوں پہ گانزان ہوں گے آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا اساتذہ کا والدین کا کتنا ساتھ ہے میری جان میرے اساتذہ کا بھی بہت بڑا رول ہے میری والدین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے دوستوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں ان کی محبت ان کا پیار اور ان کا میرے ساتھ کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی کے علامت یہی ہے کہ جس کے دوست نہیں ہیں اس کے دشمن بھی نہیں ہیں اگر جسی کے دوست ہیں تو اس کے پھر دشمن بھی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی دیکھیں سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر اور الحمدللہ ہم سچے مسلمان ہیں اللہ اور اس کی رسول کے لیے کام کرتے ہیں یہی سیاست ایک عبادت ہے اگر اس کو آپ نیک دیتی کے ساتھ کریں گے تو یہ عبادت ہے اگر بددیانتی کے ساتھ کریں گے تو یہ سیاست نہیں ہے یہ غلازت آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے میری آئیڈل پرسنیلیٹی ایک ہی ہے ہمارا خان ہمارا کپتان عمران خان آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اپنے حلقے کی عوام کو ایزا کیانیڈیٹ ایم پی آپ کا کیا پیدا میری گزارش ہے کہ آپ میر باننگ کریں پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے حقیقی ازادی حاصل کریں عمران خان کا ساتھ دیں اور آنے والے وقتوں میں جب پی ٹی آئی جیت جائے گی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی عمنگوں کی ترجمان ہوگی اور آپ کے ملک کو اس شہرہ پہ لے کے کھڑی ہوگی جو پورا انشاءاللہ تعالی جیسے جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو ویسے ہی انشاءاللہ پاکستان ٹیک آف کریں بہت شکریہ سار نائس ٹاکنٹ تینک یو بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں منقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات